رگبی کی فصل وہ فصلے ہوتی ہیں جو سردیوں میں بوئی آتی ہیں سیت رت میں جن کا سمیں اکٹوبر نومبر میں بوئی آتی اور مارچ میں کاٹ لی جاتی ہے رگبی کی فصل کہی جاتی ہے پھر وہ چاہے تمہارا آلو ہو اور چاہے تمہارا گیہو ہو اس میں کون کون دی فصل بوئی آ رہی ہے آلو آلو اور گیہو تو یہ رگبی کی فصل ہے اور خریب کی فصل ہوتی ہے جب برسات میں بوئی آتی ہے اور اس سمیں کاٹ لی جاتی ہے یعنی کی سردیوں کی شروعات میں کاٹ لی جاتی ہے جیدے کی دھان مکہ مکہ کٹ چکی ہے مرکی بھی کھالی تم لوگوں نے دھان بھی پک چکا دھان کٹ رہا بھی میں راستے مارا تو دھان کٹا جا رہا تو جو اس سمیں کٹ رہی ہیں وہ سب خریب کی فصلے ہیں جس کا سمیں ہوتا جولائی سے اکٹوبر یعنی کی جولائی جب بارس ہوتی ہے تب بوئی آتی ہے اور اکٹوبر کے مہنے میں اب کاٹ لی جاتی ہے تو یہ خریب کی فصل اور ایک جائد کی فصل ہوتی ہے جائد کا مطلب ہوتا ہے جب خوب گرمی پڑتی ہے مارچ اپریل میں بوئی آتی ہے جیسے تربوج خربوج خربوجہ تربوجہ خیرہ پانی والی ککڑی وہ جائد تو ربی خریب جائد تو ربی خریب جائد